اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بھی اچھی ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرنڈ سب بھی یہ رات کا ٹائم ہے اور اس ٹائم میں بنانے لگی ہوں سالن اور ٹائم میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو بہت زیادہ رات تو نہیں ابھی ساڑھے کیا رہا رہے ہیں لیکن حسن نے آج فرمائش کی تھی کہ ماما میں سہری میں جو ہے نا آلو مٹر کیمہ ہی کھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو بیسے تو مومن ہم لوگ سالن رمضان میں بہت کم بناتے ہیں زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری سہری جو ہوتی ہے وہ لسی اور سادہ روٹی دیسی کی لگا کر وہ ہی ہوتی ہے بس اس سے زیادہ سہری میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر میں نے یہی سوچا کہ اگر میں سہری میں سالن بناؤں گی تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا بھلے میں رات کو جاگتی رہتی ہوں میری یہی روٹین ہے کہ میں رات کو جاگتی ہوں صبح میری روزہ رکھ کر وہ پھر میں سہری میں سو جاتی ہوں تو یہ میری روٹین ہے اور آج میں یہ بھی سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ اپنی نائٹ روٹین پر شیئر کرتی ہوں رمضان میں میری نائٹ روٹین وہ کیسے جا رہی آج کل تو یہاں پہ میں نے دیکھے سب سے پہلے پیاز لے لیا ہے اور سہری میں اگر یہ میں سالن بناتی تو آپ کو پتہ ہے پھر ساتھ روٹیاں بھی بنانی ہوتی ہے سالن بھی بنانا ہوتا ہے لسی بھی بنانی ہوتی ہے یا پھر اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو آپ اکیلے اگر کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے ہنڈل کرنا تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کو ابھی بنا کر سالن کو رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ پیاز کا کلر جیسی ہلکا سا براؤن ہونا سٹارٹ ہوا تو میں نے اس میں کیمہ ایڈ کر دیا کیمہ ڈالنے کے پاس جیسے تھوڑی سی مکس کر کے پیاز میں اس کے ساتھ ہی میں اس میں درک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دوں گی تو آپ لوگ نے یہ ریسپی ضرور جو ہے وہ ٹرائی کریے گا بڑی مزے کی لگتی ہے یہ کین کریں ماشاءاللہ سے محود بھی جو ہے نا وہ ویسے تو سہری میں پراؤنے کھانے چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ سادہ روٹی اور لسی لیتے ہیں جب میں نے یہ کھایا مجھے اتنا مزے کا لگا تو میں نے یہ کین کریں ماشاءاللہ سے دیڑ پراؤنے جو تھا نا وہ سہری میں میں کھا چکی تھی اور یہ تھا کہ پرباد میں پراؤنے جس دن میں کھا لیتی ہوں تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے پھر اس دن سینے پر جلن تو ہوتی ہے سالن کھالوں یا پراؤنے کھالوں یہ دو چیزیں جب بھی کھاتی ہوں میرے سینے میں لازمی جلن ہوتی ہے اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لسی میں بھی مرچیں نہیں ہوتی اور آپ جب سادہ روٹی بناتے ہیں دیسی گھی والی اس میں بھی مرچیں نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لئے ہلکا رہتا ہے مثلا ایک روٹی لے لیں اور ایک بلاس لسی کا لے لیں تو بڑا ایزی لی آپ کا پورا دن جتنی لائٹ سہری کرتے ہیں یہ کین کریں اتنا اچھا دن گزرتے ہیں جتنی آپ پھےوی سہری کرتے ہیں اتنا آپ کا دن پورا گزرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے مطل بھی ایڈ کر دیئے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں مسالے ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے حلدی ڈال دیئے کوٹی بھی لال مرچ ڈال دیئے اب میں اس میں پیسا و سوکا دھنیا جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے تھوڑی سی لال مرچ زیادہ نہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آدھے سے بھی تھوڑا کم جو ہے نا وہ میں نے اس میں لال مرچ کا ڈال دیا میں نے زیرہ پاورڈر اس میں ایڈ کر دیا اور ابھی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ سارے مسالے آپ نے ایڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو تھوڑا سا کورما مسالہ یا پھر کڑائی مسالہ یا پھر تککہ مسالہ مطلب کوئی بھی اگر آپ کے پاس مسالہ پڑا ہے تو ایک چمچ وہ اس میں ایڈ کر دیں اس کے بعد اس کی جو ہے اچھے سے ہلکی سی بنائی کریں گے اور اس کے بعد آپ اس میں ٹماتر وغیرہ حریمیچیں جو بھی اسے بعد جو تھوڑی دیر دوں گی یہاں پہ کھلنا اور جو کوئی لوگ ہے جہاں پھر کھلے دیر دوں گی للے سوری کو پھر کھل نمک کوئی دانتے کے ریمان کریں ساتھ دم پر رکھ دیتی ہوں کچھ دیکھ کے لئے دم پر رہے گا اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہاں بھی دیکھیں فرنس جیسے ہی آئل جو ہے نا وہ الگ ہونے لگ گیا اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھے اس کی بنائی ہو رہی ہے اور تماتر جو ہے نا وہ دیکھ کر آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے یہ آرام سے آہستہ آہستہ اس میں گلتے جائیں گے اور مکس ہوتے جائیں گے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور خودی جو ہے اس کا اچھا سا جو ہے مطلب کہ یہ بلکل مکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو مزید جو ہے اس کو تھوڑا سا چمچ ہی لانگی اس کے بعد پھر اس کو میں دم پر ہلکے آنچ پر رکھ دوں گی تو پھر آپ سے اچھا تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی اٹ کر رہی ہوں کیونکہ آلو زیادہ تک کچھ ہوں گے اس طرح سے تو کیمے کا اتنا زیادہ پانی رلیز نہیں ہوا یا پھر ٹوماتر کا اتنا زیادہ پانی نہیں تھا پانی دال کر میں اس کو ہلکی آنچ میں رکھ دیا سالن کو جب تک ہوگا میں نے سوچا کہ یہ جو میں شرٹ ہیں یہ میں نے اس دفعہ جو سٹیچ کروائی ہیں وہ ساری اتنی فٹنگ ہو گئی ہیں یہ کینکہ پہنتی ہو تو جیسے دم گھٹتا ہے میرا بہت زیادہ فٹنگ والے کپڑے میں نہیں پہن سکتی یہ بہت زیادہ فٹنگ میں تھے یہ شرٹ میں پہنی بھی نہیں بلکل اسی طرح پڑھی یہ بھی زائر سی بات ہے تو میں نے پھر بھائی کو اگر میں اس کی سلائی کھول کر آپ کو بھیج دیتی ہوں تو کیا آپ مجھے اس کی سلائی لگا دیں گے تھوڑا سا لوس کر کے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لگا دوں گا اور ٹائم دیکھیں ابھی یہاں پہ بارہ بچ کر 10 مینٹ ہو رہے تھے سالن جو ہے ہمارا ڈن ہے بس ہم لوگ نے دم پہ رکھا ہوئے اور یہاں پہ میں جلدی سے اس کمیزوں کی سلائی بھی کھول دوں گی اور پھر بھائی کو میسج کر دوں گی اور یہ ہوگا کہ انشاءاللہ رمضان میں مجھے یہ شرح سگر واپس مل جاتی ہیں تو میں رمضان میں یہ کپڑے پہن لوں گی جو نیو سٹیج کروائیتے تو کپڑے اگر تھوڑے سے بھی فٹنگ میں ہو جائیں تو گرمی آپ کو پتہ ایک تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو بلکل جو ہے نا بندھر لیکس نہیں رہ سکتا آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں گرمی بھی آ رہی ہوتی ہے آپ کو سانس بھی پھول رہا ہوتا ہے اور آپ پھر اوپر سے اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لیں تو وہ بلکل بھی نہیں چلتا ہے بھائی کے پاس کچھ کپڑا بھی ایسا ہوتا ہے جو کہ لوز ہو جاتا ہے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوز نہیں ہوتا ہے تو یہ کپڑے شاید ان میں سے تھے جو کہ لوز ہونے والے نہیں تھے جب آپ ان کو سلائی کرواتے ہیں تو ایک دو دفعہ پہنے سے وہ کھل جاتے ہیں تو یہ کھلنے والا کپڑا نہیں تھا اچھا جی اب یہاں پہ پھر سے میں کچھن میں آگئی ہوں اور تین چار شہر تھی جن کے میں اس لائیاں کھول نہیں تھی وہ میں نے کھول کے رکھ دی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جو ٹماٹر ہیں وہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جو آلو ہیں وہ بھی ماشلہ سے پڑے اچھے سے جو ہے نا وہ گل گئے ہیں اور مٹر بھی گل گئے ہیں اور کیمہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ گل گئے ہیں تو بس اس کو میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہ آلو بھی میں آپ کو بلکہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آلو بھی جو ہے وہ گل گئے ہیں اچھے طریقے سے تو بس اس میں اب میں تھوڑا سا ہائرہ دھنیاں اور ٹی وی جو یہ ہری میرچ ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور بس یہ ہمارا آلو کی ماں جو ہے نا وہ بند کر ریڈی ہو گئے اور دیکھیں کتنے اچھے سے اس کا جو آل ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گئے اور جو کیمے کی بھنائی ہے نا وہ بڑے اچھے سے ہو گئی ہے تو یہ ہے جی اس کی فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو کر ضرور یہ ریسپی ٹرائے کرئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا اچھا جی تو ابھی سالن تو بن چکا تھا اور باقی سب سو گئے ہیں ارمش بھی سو گئے ہیں بچے بھی سو گئے ہیں سب سو رہے تھے میں اکیلیو ٹی وی تھی اور میں نے سوچا کہ اب یہ کچھن ویچن ساپ کرنے کے بعد یہ جو کچھنے کا شاپر ہے یہ کچھن میں تو میں بلکل کسی صورت رہنے نہیں دیتی ہوں کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ کھٹمل وغیرہ ان کو یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کچھن میں آٹا پڑھا ہوئے یا کچھرہ پڑھا ہوئے یا کھانے والی کوئی بھی چیز ایسی پڑھی ہوئی ہے تو کھٹمل انہی جگہوں پہ آتے ہیں تو ابھی میں بس اس کو کچھنے میں پھینگنے کے لیے جا رہی ہوں اور آج کھٹمل کے کچھن میں ایک دو کھٹمل مجھے نظر آ رہا ہے تو وہ بھی مجھے اتنا کچھ زہر دکھائی دے رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو یہاں پہ میں جیسے ہی کچھنے کے لیے آپ کو باہر بھی دکھاتی ہوں ابھی تک دیکھیں یہاں پہ عوام جو ہے نا وہ ٹی وی رات کا تقریبہ نے ایک بچ گیا اور رمزار میں تو اسی طرح چل رہا ہوتا ہے تقریبہ سہری کے ٹائم تک سارے گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ بچارہ جو چائے والا بھائی ہے یہاں پہ سارا شام سے لے کے نا رات تک اس کی دوڑیں لگی بھی ہوتی ہے کبھی اس سائیڈ پہ جا رہا ہوتا ہے کبھی اس سائیڈ پہ پورے روڑ پہ چائے دے رہا ہوتا ہے ساتھ میں یہ جب سے بغیرہ جو ہے وہ بھی دے رہا ہوتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اندر کی طرف اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارا ڈسپینسر تھا وہ لے کر آئے تھے لیکن اس ڈسپینسر کا مسئلہ ہی ہے جب بھی ہم اس کو بوٹل لگا رہا ہے تو نیچے سے پانی اس کا نکل جاتا ہے پتہ نہیں کیوں تو وہ جب ان کو بولایا بھی دکھایا بھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بوٹل ٹھیک سے لگانی نہیں آ رہی ہے پھر آسی کو اتنا غصہ آیا اس نے کہا ہم لوگ وہاں ہیں جو سکول کے زمانے سے ڈسپینسر تو ایسا ہو سکتا کہ ہمیں بوٹل لگانی نہ آئے ہر وہ ٹھیک کر کے گئے لیکن پھر جب ہم لوگوں نے لگائی تو پھر وہ یہ ہوا تو انہوں نے پھر آسی نے غصے میں سارا ساپ کر کے اس کو بے کر دیئے کہ اب اس کو ہم واپس بھیج دیں گے اور بس یہاں پہ ابھی میں پانی کا اکلاس پینے لگی ہوں اور اس کے بعد میں لیٹ کر موبائل جو ہے وہ یوز کروں گی کیونکہ اب یہ ایک بجے ہے تو دو گھنٹے بعد میں پھر اٹ جاؤں گی تین بجے تو سونا تو بلکل بھی نہیں ہے اگر سو گی تو پھر میری آنکھ نہیں کھلنی ہے تو چلے بھی ملتے ہیں سہری میں تو ابھی ٹائم ہو گیا یہاں پہ تین بج کھر پانچ منٹ ہو گیا اور دو گھنٹے بیٹھ کر میں ساتھ تسبیح بڑھتی رہتی ہوں ساتھ جو ہے وہ موبائل بھی دیکھتی رہتی ہوں اگر بلوگ ایڈٹ کرنا وہ کر لیتی ہوں مطلب کہ جو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں وہ میں سارے کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے جو ہے سالن تو ایسے رات کا ہی ڈن نیدر ہی پڑھا ہوا تھا جب تک میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ آپ دو قسم کے گھی دیکھ رہے ہوں ایک تو دیسی گھی ہے جو کے لال ڈھکن والا ڈبا جو بڑا والا ہے وہ والا اور ایک میں ڈالڈا گھی اور ڈالڈا گھی کا پراتھا میں ہود کھاتی ہوں کیونکہ مجھے دیسی گھی کے پراتھا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو آج آلوم اٹرکیما بناوا تھا اور دل کر رہا تھا کہ چلو آج میں بھی آلوم جو پراتھا ہے وہ بنا کر کھا لیتی ہوں لیکن پراتھا کھانا میرے لئے عجاب ہو جاتا ہے سہری میں جس دن پراتھا کھاؤں تو سینے پر جلن جو ہی نا وہ لازمی ہوتی ہے تو بس ابھی میں جلدی سے جو ہے ان کے پیڑے بنا لیتی ہوں جو دیسی گھی کے پیڑے ہیں وہ تھوڑے سے الگ بناوں گی جو ڈالڈا گھی کے پیڑے ہیں وہ تھوڑے الگ بناوں گی تاکہ ایک تو مجھے یاد بھی رہے کے یہ ڈالڈا گھی والے ہیں یہ دیسی گھی والے ہیں اور یان کا بھی آج روزہ نہیں تھا اور حسین کا بھی روزہ نہیں تھا تو میں نے سوچا ان کے بھی براتے ابھی بنا کر سیری میں ہی رکھ دوں گی تو یہ ہے کہ جب وہ اٹھیں گے تو پھر وہ کھا لیں گے اس طرح پھر بعد میں تو سائی رات کی میں جاگی بھی ہوتی ہوں پھر صبح میں اٹھ کرنا بالکل دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا اچھا یہاں پہ نا دیکھیں میں نے پہلے ایک سپل روٹی بھی لیا اس پر میں نے دیسی گھیل لگا دیا اور اس کے بعد تھوڑا سا ہشک آٹا جو ہوتا ہے وہ میں اس کے اوپر چھڑک کر اور اس کو فولڈ کر دوں گی اس طرح سے اور پھر ایک دفعہ تھوڑا سا گھیل لگاؤں گی پھر اوپر آٹا جو ہے ہشکوالا کی رامی اور اس طرح سے اس کو فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے دیکھیں میں اب یہ سارے یہ تینوں پیڑے میں نے بنا لیے اور یہ ان کے لیے اور چلیں ابھی بچوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں چل کر جلدی سے اور بچے جو ہیں وہ سو رہے تھے بس ان کو آواز دی میں نے اٹھ جو جلدی سے ٹائم جو ہے وہ کم ہے آج میں نے پیڑے اسٹڑے بنا لیے ویسے تو میں اکثر ان کو پہلے اٹھا لیتی ہوں تاکہ اٹھ کر یہکے گلاس پانی کا پی لیں یا پھر تھوڑا سا واغ کر لیں تاکہ روٹی کھانے میں تھوڑی آسانی ہو کیونکہ جیسی ہم ایک دم سو کر اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے بلکل ایک دم سٹمک بھی ہم اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ ہم پوراں سے پیڑ میں کچھ ڈالنے لگ جائیں تو بہتر رہتا ہے کہ بچے اگر تھوڑی در پندرہ بیس منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں اٹھ کر پانی پیئیں تھوڑی سی واغ کریں باہر سہن میں نکلیں تو پھر ان کا کچھ کھانے کا بھی دل کرتا ہے تو بچ جہاں پہ سب سے پہلے میں بچوں کے ہی پراٹھے بناؤں گی اور اکثر یان بھی صبح سہری میں جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں تو روزہ ماشاءاللہ سے پہلے تو شروع میں بڑے شوکس اس نے روزے رکھے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس کو جب ایک دو روزہ اس کو لگ گئے تو پھر وہ بیچ میں جو ہے نا اس نے ایک دو روزہ چھوڑ دیا تو اب کہہ رہا ماما میں جمعہ کا روزہ جو ہے نا وہ رکھوں گا تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو میں نے ایک آدمی موبائل بھی پکڑا ہوئے اور ایک خاصے میں کام بھی کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے اور جیسے ہی میں نے پہلے گھیل لگایا پھر موبائل رکھا پھر میں نے روٹی پکڑی پھر موبائل ہاتھ پہ پکڑا اور اس طرح سے جو ہے پھر روٹی ڈال رہی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ محنت تو ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں کہ محنت نہیں ہوتی ہے آپ ایک طرف کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرف آپ بھی یہ ہے کہ ٹرائپورٹ پہ لگا تو لیتی لیکن ٹرائپورٹ پہ بھی لگانے کے لیے بس جسے کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی میں شروع ہو گئی تھی کیونکہ بیچ میں کبھی سسٹرز کی کالا آجاتی ہے کبھی میں ان کو کر لیتی ہوں کہ چلو تھوڑی دل جو ہے نا وہ ٹائم سہری میں اچھا گزر جاتے ایک دوسر سے بات کر کے اچھا یہاں پہ میں پراتھے بنا رہی ہوں بچوں کے لیے تو ابھی جو سیکنڈ پراتھا ہمارا بنے گا تو اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی بڑا اچھا سا نا چاند بن گیا تھا یہ دیکھیں یہ والا تو میں یہاں پہ ہس رہی تھی میں حسیب کو بولی تھی ابھی بچے کیونکہ اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور میں اسے بولی تھی کہ دیکھو ذرا یہ ہے پارویں یا تیرویں روزے کا جو ہے نا وہ چاند ہے جو کہ ہمارے پراتھے پہ بن جک ہے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہ ہی لگ رہا تھا واقعی میں بارہ روزوں کا جو چاند ہے نا وہ بنائے بارہ تیرہ روزہ کا اور ماشاءاللہ سے اب تو جمعہ کا روزہ ہے آج آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ جو میرا ولوگ ہے یہ ہے یعنی کہ ایک دن پہلے کا اور آج ہے ماشاءاللہ سے تیرمہ روزہ جمعہ کا جو روزہ کا نا تو بارویں روزہ جو ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ سے گزر چک ہے تو بس یہ اب یہاں پہ پراتھے جو ہیں وہ بن چکے ہیں بچے بھی اٹھ گئے ہیں میں جلدی سے ان کو سائلنٹ ڈال کر ان کو پٹا فرد دیا ہوں گی اور پھر یہ آرام سے کھاتے رہیں گے اور پھر میں اپنا بنا لوں گی اور مشکو بھی بنا کر دے دوں گی اور سب کی سیاری جو ہے وہ بن جائے گی پھر ایزی لی آرام سکون سے بیٹھ کر میں بھی کر لوں گا آج کل میں وائس آور کر رہی ہوں تو پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے میری سانس جو ہے وہ پھول رہی ہے ایک تو ہم لوگ آئیلی چیزیں جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑی سی زیادہ زائی سی باتیں استعمال کر رہے ہیں عام روٹین سے جیسے پکوڑے دہی بڑے وغیرہ ویسے دہی بڑے تو چلن تھوڑا تھنڈے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ ان کو پہلے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو آئیل ان کا نکل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو دہی میں ڈالتے ہیں تو دہی ویسے ہی ٹھنڈا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا حالانکہ میں پکوڑے ہی کی کریں صرف افتاری میں جو ہے نا وہ دو پکوڑے کھاتی ہوں اس سے زیادہ پکوڑے نہیں کھاتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساتھ میں چنہ چاڑ بھی ہوتے ہیں دہی بڑے بھی ہوتے ہیں پکوڑے بھی ہوتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی ایک ڈیس جو ہے نا وہ بھی ہوتی ہے فروٹ چاڑ لاتمی ہوتی ہے یا پھر اس کے علاوہ شیک وغیرہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہی کھایا جاتا زیادہ تو نہیں کھایا جاتا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس طرح لگتا جب بھی میں وہی سوبر کرتی ہوں تو سانس جیسے نا بہت زیادہ پھول رہا ہے تو ہے یہاں پہ دیکھیں مزیدار سا ماشاءاللہ سے علومتر کیمہ اور ساتھ میں پراتے اور حسن عصیب جو ہے وہ بیٹھ گئے اور ساتھ بلکہ یہاں بھی اٹھ کر آ گیا تھا اور یہاں بھی میں نے لسی بھی بنا لی اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے سہری جو ہے اپنی وہ کر لیے موبائل تھوڑے دیکھ لیے میں نے سائٹ پہ رکھ دیا تھا میں نے خود بھی جو ہے وہ پراتے بنائے اور خود بھی کھا لیے ارمشو بھی دے دیا بچوں نے بھی ماشاءاللہ سے کھا لیے اور ابھی یہاں بھی میں یہاں سے پوچھی تھی کہ آپ بھی روزہ رکھو گے تو کہہ رہا ہے نہیں ماما میں انشاءاللہ جلدی جو ہے ایک دو دن چھوڑ کر جو ہے پھر میں روزہ رکھوں گا تو ہر اس کو انشاءاللہ پھر آج جمعہ تو جمعہ کا روزہ جو ہے وہ لازمی رکھوانگی اور سہری کے ٹائم پہ لسی تو جو ہے وہ لازمی پینی چاہیے میں بہت تھنڈی سی لسی بناتی ہوں ورف ڈال کے دو ڈال کر دہی ڈال کر اس میں چینی ماشاءاللہ سے بڑے مزے کی بنتی ہے چاہے تو آپ شکر بھی اس میں جو براؤن شکر ہوتی ہے وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں چینی ڈالتی ہوں تو بڑے مزے کی میٹھی اور تھنڈی سی لسی بنتی ہے اور سارا دن بھی سکون سے گزرتا ہے یقین کریں ایک تو پیاس نہیں لگتی اور دوسرا تھنڈا تھنڈا سا فیل ہوتا ہے یہ تو تھی میری روٹین نائٹ ٹو سہری روٹین جو کہ آج کل میری روٹین ہے رمضان میں اور یہ لائٹ اوپر سے آ رہی ہے تو نائٹ ٹو سہری روٹین جو ہے وہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی رہی ہے اور یہی جو ہے نا میری رمضان کی روٹین آج کل چل رہی ہے رات کو میں جاگ رہی ہوں اور دن میں میں سو جاتی ہوں زوہر کے ٹائم تک ابھی جو ہے ہماری سہری الحمدللہ سے ہو چکی ہے اور ابھی آزان نہیں ہوئی آزانوں نے میں ٹائم ہے تو یہ ہوتا ہے جب میں رات کو جاگتی تو ٹائم سے سہری بن جاتی اور ٹائم سے بچے کر بھی لیتے ہیں اور ہم لوگ فری ہو کر بیٹھ جاتے ہیں پھر آزان کا انتظار کرتے ہیں جیسے ہی آزان ہوتی ہے نماز بغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں زوہر کے ٹائم پہ تو زوہر کے ٹائم پہ اٹھ کر پھر اس کے بعد جو بھی تھوڑی بہت عبادت کرنی ہوتی ہے وہ کر کے اس کے بعد پھر کچھر میں چلے جاتے ہیں پھر وہ افتاری کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور میرے خیال میں آج کل ہر کسی کی یہی روٹین ہوگی حاصل پر ان کی جن کی ابھی جو ہے نا وہ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں تو میرے بھی جو ہیں بچے سکول نہیں جا رہے ہیں صرف حسن سکول جا رہے ہیں اور حسن جو ہے وہ ہوتی اٹھتا ہے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ سہری تو کیوی ہوتی اس میں اور بس روپنیاں اس میں تیار ہونے اور سکول چلے جانا ہے تو باقی بچوں کی تو ابھی فیلحال چھوٹیاں چل رہی ہیں تو جیسے ہی ان کا بھی سکول لگے گا تو پھر اس کے بعد ان کی پھر وہی ہماری بھی روٹین تھوڑی تف ہو جانا ہے صبح میں پہلے اٹھو پھر سہری کرو پھر اس کے بعد دوبارہ سے بچوں کو سکول بھیجو پھر بات پیس آنے والے بچے ان کی تیاری کرو پھر سارا دن اس طرح نکلے گا اور پھر تو نین جو ہے وہ رات میں بھی پوری نیو نہیں اور دن میں بھی پوری نیو نہیں اور رات کو پتہ میں کیوں نہیں سوتی ہے تو پھر مجھے یہ تینشن ہوتی ہے کہ صبح میں جو ہے نا سہری کے ٹائم پر میری آنکھ نہیں ہوتی بڑی مشکل سے میری آنکھ ہوتی ابھی بھی دیکھیں جیسے ہلکے جو ہیں وہ پھڑنا ہی شروع ہو گئے تھوڑے بہتا نا تو بلسی آئی ہوپ کے آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے گا تو پلیس لائے شیران لازمی کریے گا اور یہ علوہ مٹر کیما جو میں نے بنایا تھا نا یہ لازمی ٹرائے کریے گا بہت مزے کا بنائی کینکہ نے بہت ہی مزا ہے اور بچوں نے بھی ماشی اللہ سے بہت پسند کیا ہے تو آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کیسا بنائے ٹھیک ہے تو باقی پراتھے بھی جو ہیں وہ بہت اچھے بنائے تھے مزے کے بنائے تھے آج پراتھا بھی کھایا تو دعا کریے گا سینے پر جلن آؤ بیسے ایک دن میں نے پہلے کھایا تھا تو اس دن بھی سینے پر جلن ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل جو ہے نا دل کر رہا ہے سہری میں پراتھا کھانے کا کیونکہ ایک چیز بھی کھا کھا کرنا بندہ تنگ آ جاتے ہیں تو